موسیقی 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 بھی ابھی تو پتا بھائی آپ کے بھائی کا جس ٹائم اینا صحیح بات ہے چھکا لان گیا ہے کہ آپ لوگ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر نہیں دیکھی تو بھائی وہ جا کے یار ضرور دیکھ لو جب تک وہ نہیں دیکھوں گے آپ کو صحیح سٹوری پتا نہیں چلے گی بھائی ابھی بالکل چپو یار کوئی مائکل اکل کو بھی میں نے بتایا نہیں ہے جیمی کو بھی نہیں بتایا ابھی صرف جو یا یار میں نے پراپٹی ڈیلر سے بات کی ہے کہ مجھے نہ کوئی اچھا سا گار دکھائے کیونکہ بھائی سب سے پہلے میں نے گھار چینج کر رہا ہے کیونکہ یار اکثر جیمی مجھے تارے دیتا ہے کہ یہ گھار ہے مارا یہ وہ بھائی اس لیے میں کہتا ہوں یار اپنا گھار ہو رہا ہے وہ زیادہ بہتر ہے آتا جاتا روں گا لیکن اپنا بھی گھار ہو رہا جی ہے نا لاس سینٹوس میں باقی گاڑی کی جا تک بات ہے سوچتے ہیں بھائی گاڑی بھی آپ چینج کریں گے زائری بات ہے اب یار کورولا رکھے گئے یہ والی لیکن سا جو وہ ری بار ہے نا دیکھتے ہیں اب شاید وہ یار میں چینج کر لوں کیا اب زیادہ بات ہے یار کوئی دل نہیں بیٹھا میرا ان گھاڑیوں پہ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں اگر گھاڑیوں کی باری بات بھی آئیں گی نا پہلے میں یہ چاہ رہا کہ بھائی پیسہ ایک دفعہ نا یار میں اپنے گھار میں انویسٹ کر دوں کیونکہ جب اپنا گھار ہوگا نا پھر یار ٹینشن نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یار جب مائکل کل کہیں گے کہ بھائی طرح پیسہ کندر سے آیا کیا بھولوں سمجھ یاری لیکن بہت پہلے جبی کو میں نے کہا تھا کہ میرا بھائی ہے پاکستان میں اس کے ساتھ میں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے تو کیا پتہ وہ مجھے میرا پیسہ ادھر واپس بیج دے ہاں ویسے یہ کیا جا سکتا ہے یار ویسے یہ آئیڈیا برا نہیں ہے انہیں بڑا پتہ ہے ارے 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 اسی وجہ سے ایک تو ٹرافک کتنی ہے بھائی سمجھ آج ہی نہیں ہے لگتا ہے یار کوئی ڈرائیور نہیں رکھنا پڑے گا خود بتاگ آگئے ہو یار گاڑی چلا چلا کے نمائے اس لئے یار بڑی دی پشکل ہوتی ہے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے پتہ نہیں تو گاڑی کو بھی بتا نہیں کیا ہوگیا یار اس کو چلاتا ہو روز ہی ہو پھر بھی یار اس کا کوئی مسئلے آئے ہوئے ہیں لگتا ہے چلو خیر کوئی نہیں آکے کوئی بولو گا بھائی وہ یار اس کے آئل شہل چینج کر دے گا ویسے تو یار گاڑی بلکل نیو ہے نا اور صحیح بات ہے باس کی طرف سے یار پھر یہ گفت ملا ہے اور ابھی دیکھتے ہیں باس یار اور کام بھی دیں گے نا آگے پھر بھائی آپ سوچو آپ کا بھائی فل گانگسٹر ہو گئے تو وہاں لارس سیٹرس میں ابھی تو بھائی کچھ بھی دیا نا لیکن ابھی اس لئے اس لئے آپ کے بھائی نے پچان بنا دی ہے پہلے آپ کا بھائی جو ہے نا گار لے رہا پھر آپ کا بھائی جی بزنس سٹارٹ کرے گا ابھی تو بھائی بھائی کل اکل کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن دیکھو ابھی جو بھائی پوسٹ بیڈیو ٹھیک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بھائی میرا اپنا بزنس ہو جیسے بھائی کل اکل ہے کوئی چیز کا ڈار نہیں کوئی خوف نہیں سارا کام خود کرتے ہیں لیکن ہم جو ہے نا ہم بھائی ورکر ہیں ان کے چلو خیر باتیں بات بھی ہو جائیں گی سب سے پہلے یار زرہ میں پیٹرل دلوال ہوں رہا ایک تو پیٹرل بھی بڑا تھوڑا ہے کافی ٹائم ہو گیا تھا بھائی ٹیکی فل کرائی نہیں اب تو بھائی دیکھتے ہیں ٹیکی فل کرواتا ہوں چالو بھائی صاحب نظر ٹیکی فل کرلوں میں پھر آپ سے بلتا ہوں چالو بھائی ٹیکی فل کرائی رہا اب یار ٹینشن نہیں ہی ہم اب جدر بھی چلیں جائیں مسئلہ کوئی بھی نہیں ہے ایک تو بھوک بھی یار بڑی لانگ رہی ہے ایک بھائی پیسے کتنے ہیں جیم میں اوہ بھائی بیک تو بھولی گیا یار اب تو پیسے ہی پیسے ہیں اصل میں پرادی آتے ہیں یار ٹائم لگے کا چھوڑتے چھوڑتے چلو کوئی بات نہیں یار ٹائم کے ساتھ چھوڑ جائیں گے لیکن بھائی جو بات ہے یار بے شک پیسہ آگیا لیکن کھالا کھالا پھر بھی آمنے بھائی کے در سے بیچ سے اندھر کا یار وہ جو بات برگر ہے نا بھائی اس کا ایک الگی ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے وہ ٹیسٹ یار اندھر لاؤس سینٹوس میں آپ کو مل ہی نہیں سکتا ایک برگر کھاتے ہیں سبح سبح جا کے ساتھ چائے پیتے ہیں یار ناشتہ بھی ہو جائے گا نا اسی معنی اصل ناشتہ کیا تو سبح سبح لیکن چلو اب دیار دوبارہ ہی دوکھا ناشتہ کر لیتے ہیں راشت تو یار ایسے آج کبھی لگ رہا ہے زیادہ لوگ نہیں یا لگتا ہے اصل میں سبح سبح کا ٹائم ہے نا ایک بھٹھا رہا یار گاڑی بلکہ پارکنگ بھی لگا کے آتا ہوں اتنا کیا بھائی پیچھے لگا دیتے ہیں اندھر میں اترہ کتنا ٹائم لگے گا کیونکہ پہل دو بھائی یار جب بھائی سے تو بھائی گاڑیوں آگے لے گا تھا اندھر تھکا بھائی بھائی تو بھائی بھائی سبح سبح کا ٹائم ہے آپ کا بھائی فول فریش ہے یہ چلو بھائی ٹھیک ہے یار ادھر ہی گاڑی پارک کر دیتے ہیں گاڑیاں کافی کھڑی ہیں پتہ نہیں لوگ کندر ہیں ہو سکتے ہیں شاید اندھر ریسٹورنٹ بھی جائے رہاں بھائی شاید راش ہو تھوڑا بہت چلو جا کے خیر بھائی تو یار پارٹی کرو رہا کیونکہ بھائی ناشتہ سبح سے کیا ہے کوئی نہیں تو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے ایسے پھر اچھا نہیں ہے یار ادھر جاؤں گا پر اپنی ڈیلر کے پاس بھی پھر بھوک لگ جائے گی ابھی جا کے دیکھتے ہیں کہ جھولے بھی چلا دی یار ادھر صبح صبح ہے یہ کیا چکر ہے باتھا نہیں کیسے یار ادھر صبح صبح ہی چلا دی یہ بیٹھا ہوا ہے نہیں کوئی پھر بھی ویسا ہی چلا دی ہے اچھا یہ یار یہ کوئی بورڈ رکھے ہوئے کترے کا اچھا جی جی سر تو میں نے کہا پھر آپ دیکھ لیں اگر اس پر جا سکتی ہے تو چلیں ان دیکھ لیتی ہیں اگر تو سیل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے جی جی سر ایسے بھی گاڑی دی تو نکل جائے تو زیادہ بہتر ہی ہے ہاں جی باپا وہی شاڑی کروکل شہی کینٹ ہی ہے جی جی میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نکل جائے تو زیادہ ہی بہتر ہے بس سر ٹھیک ہے وہ اچھا ریٹ لگ رہا ہے تو اس پر نکال دیتی ہیں پھرام چلیں جب وہ کسٹمر آئے نا پھر ذرا میری اس سے بات کروا دیجئے گا جی جی چلیں ٹھیک ہے سر کل ہوا آیا تھا مجھ لگتا ہے وہ سیریس ہے نہیں لیکن ہو جائے گا اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ بھئی یاکیب کتنی چمکانی ہے یار آپ تو اس کا پینٹ اترنے پہ آگیا ہے اوہو مائیکل بھئی کیا بات کر رہے ہیں شیشے چمکا رہو نا جی جو گاڑی خریدنے آئے گا وہ اس ریٹ ٹریکٹ ہوگا نا آپ بھی تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بات ہے ویسے آپ تو تھوڑے بہتنا ٹیکٹکس جان گے ہیں ہاں جی مائیکل بھئی ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ رہ رہا ہے کہ آپ کچھ تو سیکھوں گا نا شکر ہے کچھ اور نہیں شیکھ لیا کیا کہہ رہے ہو جمی کچھ نہیں کچھ نہیں عجیب بتا نہیں کیا اس نے مجھے کوئی بات ماری ہے لیکن مجھے عواز نہیں عواز آتی پھر میں اس کو بتاتا خیر یہ چیک کرو بھئی یہ جو فورچونر تھی نا یار وہ گرین کلر والی وہ تو بھئی ہم نے فول یس کرا کے ادھر اپنے شوروم پر کھڑی کر دی ہے اور اس کے جو الائرنز ہیں یہ یار چینڈ ہونے والے رہ گئے ہیں یہ بھی میں نے آکر کو بولا ہے یار اگر کوئی یوز اچھے ملتی ہے نا تو وہ بھی ہم اس میں یار آج دال دیں گے جمی کیا بولا ہے مجھے اس ٹائم ہے نہیں نہیں بھائی کچھ بھی نہیں بولا ہاں جی مائیکل بھائی کچھ بولا ہے مجھے پتا نہیں کیا بھائی کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی میں اپنے آپ شی باتنگ کر رہتا آپ کو پتا ہے میں خود شی بھی باتنگ کرتا رہتا ہوں بچے تم اپنی خیر مناؤ اور یہ شکر کرو کہ میں نے وہ بات سن لی لیا اگر میں سن لیتا نا پھر تم دیکھتے ہو ہو پاپا ایشی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ایشی لگ رہے چلو خیر تم کہتے ہو تو ابھی تمہیں میں معاف کر دیتا ہوں نیکس ٹائم دیان رکھنا پھر یہ بھائی جو مرسیڈیز ہے نا یار یہ ابھی ایک کسٹمر ہمارے پاس آیا ہے تو ہو سکتا ہے بھائی یہ بھائی یہ بھائی یہ گاڑی آج سیل ہو ہی جائے بھائی شی بھائی شیل ہو جائے یاڑا ہی بیٹ رہے کیوں ہاں سیل ہو جائے تو ٹھیک ہے یار کونسی کو ہم نے اپنے یوز کے لیے رکھنی ہے ویسے بھی یہ وہی گاڑی ہے جو ہم نے شیپمنٹ میں ممنگوائی ہوئی تھی اور ہم نے ویسے بھی سیل ہی کرنی تھی یہ پاپا ہاں بولو اچھے پاپا آپ شیئے تھوڑی شی وہ دسکشن کرنی ہے میں نے یار جمی ایک پروجیکٹ کر لی اب دوسرا کیا ضرورت ہے نہیں پاپا وہ باڑ کی باٹ ہے بہشی میں کچھ اور پوچھنا چاہا رہا ہوں ہاں ہاں بولو کیا ہے پاپا شیرہ بھائی اگر آج شاڑے کنکل بھی ہیں اچھا آتا ہوں یار پاپا شیئے تھوڑی شی ڈسکشن کرنی ہے میں نے کہا بھی پاپا کو باٹیں بٹاڑوں پھر یار باڑ میں تیرنا ہو جائے پاکی یہ چیک کرو بھائی فائنلی ہم نے اس گاڑی کو یار ریجسٹر کرا کے اس کا نام رکھتی ہے جی ییلو چیٹا رجاک کروں یار ریجسٹر میرا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے ریجسٹر کیا نا یار میں نے آپ لوگوں کو پوچھا کہ بھائی کونسا نام رکھیں پھر آپ لوگوں نے ییلو چیٹا کا تو بھائی فائنلی ہم نے وہ شٹکر بنوالی ہے فرانٹ پہ ابھی ایسے نظر نہیں آرہا یہ لو اب چیک کرو باتوں دیکھ رہے ہو یہ کل آپ کا بھائی نا یار شٹکرش بنوال کے لائے ہے اس کو میں نے کہا تھا میں نے کہا یار اچھے اچھے شٹکر لگا دے چھوٹے موٹے اور اس نے کافی شاہرے لگا دیئے پھر لگن پیارے لگنے یار شاہرے جب کمبائن ہوئے ہوئے ہیں اچھے مجھے بڑے پشاند آیا یہ والے شٹکر آپ لوگ بتانا بھائی آپ لوگ کو پشاند آیا ہے میں ذرا جا کے پوچھوں یار جمی کو پتا نہیں اب کیا بات کرنی ہے بھائی صادق کے سامنے بات کر لے اتنا کیا ہے یار وہ بھی اپنا شورم شورم کوئی بند ہے ہا بھائی جمی بولو کیا ہے آپ گاڑی میں اگر بیٹھ جائیں ڈومنٹ گاڑی میں ہاں جی بھائی بیٹھ جائیں نا جیرے لمبی بات کرنی ہے تھوڑی یار جمی خیریت تو ہے نا کیا ہو گیا ہے پا بچ بٹاتا ہوں تھوڑی فیجی اٹھایا بوشے ریلیٹڈ بارٹ ہے اچھا ہاں جی پاپا آئیں بیٹھے نا گاڑی میں میں آپ کو بٹاتا ہوں اچھا پھر ایک کام کرو گاڑی نکال کے نا باہر ہی چلتے ہیں کہیں اچھے پاپا ہاں چلو دیکھتے ہیں اب یار پتا نہیں کیا بات ہے یار اب صحیح بات بتاتا نہیں ہے جمی ہاں بولو جمی کیا ہے کیوں ٹھے رہنے پاپا ہی چلو باہر نکل جائیں پھر بتاتا ہوں یار کتنا باہر جانا ہے بس بتا دو تم مجھے اس میں پاپا ایش ہے مجھے نا تھوڑا فیجی پر شک ہو رہا ہے کیا مطلب مجھے لگ رہے پاپا یہ جو شپمنٹ شپمنٹ والا شین ہوئے نا اس میں فیجی اٹھایا بو کبھی ہارٹ ہے سوچ رہو کہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہو تھوڑا سوچ کے بات کیا کرو جمی اس فضول باتوں کے لیے تم مجھے باہر نکال کے لائے ہو ارے پاپا کیوں ہائپر ہو رہی ہے چھوڑا شاہ دھمل مجھائی شے شوچیں آپ چھوڑا شے شوچیں کیونکہ فیجی کو جگہ پٹھا رہی ٹھیک ہے فیجی نے دھوڑا فا مجھے پوچھا کہ بھئی شپمنٹ کہاں آڑی ہے اچھا ہاں جی پاپا چلو پھر ایک کام کرو یہاں سے سیدھا چلو گھار جو بات ہوگی اس کے سامنے آجو دری تمہارا تھا کہ یہ والا جو شکن ہے یہ تو میں ختم کروں پاپا کیا کار ہے ان کے سامنے بات کرنی ہے بھئی زیادہ بہتر ہے جب ان کے سامنے ہم بات کر لیں اچھا گار چلے جائیں پھر ہاں گار چلو بھئی سیدھا اچھا چلیں شاہی ہے وہ دوسرے دن پاپا اب عیشے ہوئے ہیں میں گار جا رہا تھا نا ٹھیک ہے اچھا آن جی پاپا تو راشتے میں وہ جو بینک نہیں آٹا کون سا یہ پاپا فلیشہ بینک ہے ہاں ہاں پاپا اس کے سامنے نہ فہجی کی گاڑی کھڑی تھی یار ای ٹی ایم یوز کارا تھا اب اس میں کیا ہے بھئی پاپا بات شنے پوری پہلی آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں اچھا بتاؤ فہجی کی گاڑی کھڑی تھی شارٹ گان مین کھڑے ہوئے ٹھیک ہے جی شامنے ایک نہ کچھ جیپ کھڑی تھی بٹا نہیں نشان پیٹول تھی ہاں شاہی وائٹ اچھا ہاں جی باپا کدھر کھڑے ہوئے تھے گان میں باپا فہجی کی گاڑی کے شارٹ کھڑے ہوئے تھے اچھا ہاں جی یار جمی کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا گاڑی کے ساتھ بات شمجھے شنے پوری بات شنے بھی بات مکمل نہیں ہوئی میری اچھا بتاؤ بتاؤ میں نے پوچھا میں نے کہا بھائی یہ جو گاڑی یعنی یہ رشائیڈ پہ کریں گے میں نے گاڑی نکالنی ہے اچھا تو پاپا اس بندے نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے بوش جو ہے نا وہ انڈر گئے ہوئے ہیں اور جو گاڑی کا مالک ہے وہ بھی انڈر گیا ہوئے کیا بات کرو یار جمی مجھے سمجھ نہیں آرہی پاپا میں آپ کو بٹا رو شہی بات میں جھوٹ کیوں بول رہا ہوں جھوٹ نہیں بول رہے مجھے لگ رہے کہ تم بہت بھونگیاں مار رہے ہو صحیح بات ہے کوئی سنس نہیں بان رہی چھوڑیں پھر پاپا آپ نے بات ماننی ٹو ہے نی میری اچھا تم ٹھہرونے کوئر کام کرو بھی گھر جا رہے ٹھیک ہے ادر سامنے بات ہو گیا ادر مکرنا نا ٹھیک ہے نی تو میری بیستی ہو جائے گی جمی تایابو اور فیزی کے سامنے اچھا پاپا کیوں مکروں گا میں نے جب ڈکھا ہے فیزی کو میرے پاس پروف پڑے کیا پروف ہے پاپا ایک ون ٹھائر یہ یہ دیکھ رہے ہیں کھو ہاں یہ بندہ کھڑاوہ تو ہے باش یہی جو شین ہے پاپا اچھا اس میں ہاں یہ نسان پیٹرول ہے نا یار باش دیکھ لیں پاپا کوئی فیزی کرنا ہے کوئی بوش شوش یا کوئی شین ہے آئیشہ فیزی کا یار فل ٹائم ہمارے ساتھ رہتا ہے کیا سین ہو سکتا ہے باش پاپا دیکھ لیں اب چھوٹا یقین ہوئے نا ہاں یار مجھے اب تقریباً ایٹی پرسنٹ یقین ہو رہا ہے تمہاری بات پہ اب یہ آپ نے ارام شین ہی بات کرنی تایا وہ شاید فل گھوش ہے میں رہنا ہے ٹھیک ہے آہاں میں کرتا ہوں کرتا ہوں وہ میرا کام ہے دیکھو تم ایک منٹ میں میرے خیال سے دسی واضح مارتا ہوں فیزی آپا شاید گھاڑ نہیں ہے دیکھیں ایک منٹ میں دیکھتا ہوں یار گھاڑی بھی نہیں کھڑی بھی ہاں جب آپا دیکھیں نا آپا چیک کریں یار یہ دونوں کدر غائب ہوئے ہیں جمی آپا باش دیکھ لیں ایک منٹ ٹھہرو ٹھہرو میں نے نا یار صبح رشید کو کام دیا ہوا تھا کہیں وہ نہ کر رہا ہو ہاں جی ہاں جی چیک کر لیں آپ نے کیا کٹھا وہ میں نے نا یار اس کو پیچھے دیا ہوا تھا صرف پودے سیٹ کرنے تھے اس کو وہ بولا ہوا تھا اچھے چلیں وہاں ہی دیکھ لیتے ہیں پھر کیا بٹا اڈری ہو ہاں میں دا جا کے دیکھ لیتا ہوں اب جمی تم لیکن سیریس رہا ہے نا ٹھیک ہے مکرنا نا نہیں نہیں پاپا نہیں مکرنگا میں آپ کا شارٹ ڈے رہا ہوں فل ٹائم یار کیا عجیب سے عجیب ویسے ہوتا جا رہا ہے میرے ساتھ کچھ سمجھ نہیں آرہا اب فیضی کے باس کون یار کچھ سمجھ نہیں آرہا صحیح بات ہے بڑا کنفیوز کر دی جمی نے یہ جو بات بولی ہے نا جا کے دیکھتا ہوں ایک منہ فیضی میرے خیال سے اوپر اپنے کمرے میں ہی ہوگا اور اس کے تایابو بھی جو ہے نا یہ بھی پکے فیضی کے ساتھ رہتے ہیں یہ فیضی تو کہتا ہے میری تایابو کے ساتھ بنتی نہیں ہے پھر مل کے کیسے یار یہ میرے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں یار لگ نہیں سکتا مجھے ویسے ہی بات فیضی اے ادھر بھی نہیں ہے کمرے میں ہی ہوگا پھر یار اکثر نہ ادھر آ کے بیٹھ جاتا ہے وہ اس لیے میں نے کہا کیا پتا ادھر ہو ایک منٹھے رو یار جا کے دیکھتا ہوں ذرا پتا نہیں میرے خیال سے یار ادھر ہی ہوگا لیکن یار اس کے تایابو کدھر گئے ان کو میں نے نا کام دیا ہوا تھا صبح لیکن اب پتا نہیں ادھر وہ ہیں یا نہیں لیکن سب سے پہلے بھئی فیضی کو جھونڈو نا پھر فیضی کو یار کہوں گا کہ بھئی ساتھ آئے اور اپنے تایابو کے سامنے کھڑا ہو کے بات کرے جو بھی کرنی ہے پورے گھر میں نہیں ہے یار ادھر اب ایک کمرے ہی رہ گئے ہیں آخر پر میرے خیال سے اپنے کمرے میں ہی ہوگا ادھر فیضی بات سنو ادھر بھی نہیں ہے ویسے گاڑی نظر نہیں آئی فیضی کی اکثر گراج میں ہوتی ہے لیکن پیچھے نہ کھڑی ہو کہیں لیکن اس کے تایابو بھی گھر پر نہیں ہے پھر یہ کیا چکر ہے یار کدھر غائب ہوئے ہیں ان دونوں تو مجھے تھوڑا تھوڑا شک ہو رہا ہے یار ویسے جمی نے جو بات کی ہے نا مجھے ٹھیک بات لگ رہی ہے باہر دیکھوں کئی باہر تو یار ادھر پہنچا ہوا تو نہیں ہے کئی موسم انجوائے کرنے اس کا یہی کام ہے بھئی اب تھوڑے سے بادل آئے ہیں ٹیرس پہ پہنچ جاتا ہے ٹیرس پہ پہنچ جاتا ہے جو بہت سے اس نے فون پہ بات تو نہیں کرنی ہوتی یار یہ تو اب جسیریس سونا پڑے گا بھئی اس معاملے میں اور میں اس معاملے ہیتیا تک ضرور جاؤں گا چلو دیکھتے ہیں بھئی کیا بات ہے یہ میں پہنچوں گا اس بات تک ضرور آرے یار وارزے مار اٹھ مائیکل جا کے دیکھوں آٹھ گنڈے ہوئے تھے شاہرے اچھو چی وارزے مار ہے بھئی پورا مولا اس نے سر پہ اٹھایا ہے انڈر آ کے بات کر لیں مجھ سے سیدھا ہاں بھئی بول ہاں کڈر یہ ہے یار یہ مائیکل آرے کڈر چلا گیا یار ایک تو بول رہا ہے ایسی تھا یار بس خیریت ہی ہو کافی غشہ میں لگ رہا تھا یار یہ تو مجھے آرے یہ شام نے کھڑا وایا یار میں جا کے ملوں اسے کیا ہو گیا آہ بھئی آگئے آٹھ جی میں تو آگئے ہوں بھئی وارز مار رہے تھے یار آپ کیا ہو گیا ہے تمیز آرے تمیز سری بات کر رہا ہوں تجھے راش نہیں آ رہی فیضی کدھر ہے جو آپ دے مجھے جلدی فیضی ہے پتہ نہیں گیا وہ کوئی کام گیا ہوئے تو کدھر کام گیا ہے تجھے پتہ نہیں ہے آرے نہیں پتہ یار پتہ نہیں کر رہا تھا بس اس نے کام جانا تھا بھئی تیرے ماتھے پر سب کچھ لکھا آرہے ٹھیک ہے مجھ سے جھوٹ مت بول آرے کیا باتیں کر رہا یار اوپر سے وقت مل رہا ہے بھئی نہیں پتہ پتہ نہیں کر رہی ہے بھئی میں سارا تم لوگ کے بارے میں پچان گیا ہوں ٹھیک ہے جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوری بسترہ باندھو بھئی مائیکل کیا مزاک کر رہا کیوں مزاک کر رہا ہے میرے ساٹھ ہیں بھئی مزاک نہیں ہے جو تم لوگ میرے ساٹھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھو تم لو آرے کیا باتیں ہو رہی ہیں یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم یہ بتاؤ پہلے کدھر گیا ہے فیضی تم میں بتا کے نہیں گیا ہو ہی نہیں سکتا یا میں مان ہی نہیں سکتا یار بٹا جو رہا ہوں مجھے نہیں بٹایا اس نے آرے یار میں ایک تو گاڑی باندھ کرنے آگیا تھا نیچے بٹا نہیں ٹائابو کیٹر گئے میں ہیں بھئی شمجھ نہیں آ رہی پاپا ایک تو جلدی میں بھئی گئے ہیں میں نے اوپر گاڑی سٹارٹ چھوڑ گئے میں نے کہا بھئی اس کا کیا کشور ہے یار اتنا پیٹرول پی جائے گی اتنی دیر میں جا کے دیکھوں بھئی نہ کچھ آیا وہ گھر میں ہے نہ فیضی گھر میں ہے کوئی شمجھ نہیں آ رہی پتا نہیں کڑ رہا اور اس دن جب شو بھئی میں نے اس کو دیکھا تھا یار وہ جو گانبین شارٹ اس کی گھاڑی کے کھڑا وٹھا میں اس دن شمجھ یہ تھا میں نے کہا بھئی کوئی تو شین ہے لیکن پتا نہیں چلتا یار کب اسے ملا جا کے کام ملا بتا نہیں کیا کیا شین کچھ شمجھ نہیں آ رہی شارہ جب شوچیں گے پرانی باتیں یاد کریں گے پھر جا کے کوئی یاد آئے گا کہ پتا نہیں کبھی کچھ فیضی نے یہ بات کی تھی یا نہیں لیکن ابھی جا کے دیکھوں پتا نہیں پاپا کی در چلے گئے ہیں اپنے روم میں چلے گئے ہوں گے اوشکتا ہے کیونکہ ویسے بٹایا گار میں ہے نہیں کہتے ہوں گے جب وہ آئیں گے تو پھر ہی چلیں گے میں پوچھوں بھئی جا کے ہم نے شوروم واپس جانا تھا یہ تو آ کے یاد بیٹھ گئے گئے گار میں ہم تو باشن سے بات کرنے آئے تھے ایک منٹ جا کے پوچھتا ہوں یار پتا نہیں اب کیا ہو گیا بھئی مجھے لگتا ہے بھئی فیضی گھنا اب کوئی کم دینی رہ گئے ہیں لاش انٹاش میں اب اس کو یہ لاش انٹاش چھوڑنا ہی پڑے گا پپا بات چونے پپا پپا کیٹر چلے گئے ہیں ایک منٹ یار پپا کیٹر چلے گئے ہیں پہلے تایابو کو ڈونڈ رہا تھا بھئی پاپا کو بھی ڈونڈوں بیٹھ کے ایڈر میں ایک منٹ ہے اوہو فون بھی گاڑی میں رہ گیا یار تو یہ بڑی بوری آلیت ہے فون پاس ہوتا میں بھی یار پوچھ لیٹا پاپا شے ایک منٹ ہے اوڈ دیکھتا ہوں یار نیچے کہیں چلے گیا ہوں میں اوپر آگے ہوں چاہے وہ مجھے ڈونڈ رہے ہوں نیچے ایک تو مشلا بنایا یار جی بیٹھ رہے ہیں ایک تو فیجی بھی گار پر نہیں ہے تایابو بھی نہیں ہے اب کش کو ڈونڈوں یار پپا بھی ایڈر نہیں ہے ایک منٹ ہے اوڈ بھئی اب نیچے جاتا ہوں اوڈر شے جلدی شے جاتے ہیں یار آگے شے جا کے ڈکھتا ہوں بٹا نیکیڈر چلے گئے ہیں یار یہ تینوں اب تو پہلے ڈوٹ ہے اب تینوں اوڈر شاہے ہیں یہ شاملے کھڑے ہیں قواز بند کر ٹھیک ہے میری بات سن تو اوڈر پپا کیا ہو گیا کیسے بات کر رہے ہیں جمی جب بڑے بات کر رہے ہو تمہارا کوئی کام نہیں ہے بیچ میں بولنے کا اچھا اچھا شوری شوری پپا میں نہیں بولتا ٹھیک ہے یار بھائی کل تو سبر کر میں ابھی اسے کال ملا کے پوچھ لیٹا ہوں پوچھ کدھر ہے اچھا جب پوچھ لیٹا ہوں پوچھ لیٹا نہیں پوچھ ابھی میرے سامنے فون ملا آچھا چھا یلے یلے یار ملا لیٹا ہوں ابھی اٹینشن کیوں لے رہا ہے بھائی تو جمی کیا ہو گیا یار یہ تمہارے پپا کو ہیں تو چھوڑ جمی کو تو مجھ سے بات کرے در بوتھی اپنی در رکھ میری طرف آرے ہلو ایک بٹے کوئی بیل جاری ٹھائر جا آم پوچھ یار فینشی کیٹر ہے یار تو اچھا جلدی گاڑ میں آیا یار بہت مشلہ بنا ہوئے ڈر اس کو بول جلدی آئے جلدی اتر میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے سن رہا آواز آئی ہے ٹوچھے جلدی پونچ اٹر کام خراف ہوگیا یہ ٹو آرے یار باتے بات بے ہوں گی جلدی پونچ کٹر ہے ٹو اٹر اسے کے جوٹ مات بولے جیدر بھی ہے صحیح بات بتائے یار مائیکل چکتر کے ٹوچھے بات کروں کہ فون پر بات کروں میں اس سے فون پر بات کرو زیادہ میرے پر گرم نہ ہو ٹھیک ہے نا اچھا اچھا نہیں ہو رہا ٹھہر جا بھائی ٹو آج ہے یار ٹھیک ہے تیری مہربانی اپنے ٹائم اگر بچانا چاہتا ہے نا تو جلدی سے گار آجا اور نہ بھائی جو مائیکل آج مجھے مار دے گا دیکھ لے سن جی اب میری جان تیری آٹھوں میں ہے ٹھیک ہے جلدی پونچ جلدی میں تیرہا انتظار کار رہا ہوں اڈر جلدی بلاو سے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے وہ جلدی پہنچے ادر ایک تو بھائی پتا نہیں کیا ہو گیا یار تیری جلدی میں کال آئی ہے پر اپنی ڈیلر سے باتیں ہو رہی تھی ابھی وہ جب گار چیک کر رہے جائی رہا تھا تیری جلدی میں تیری آگی چلو اب میں جلدی سے بھائی جار ہوا بھائی تو گاڑی در لگ جائے یار جلدی میں بلا رہے اور بھائی کل اکل کی واضح آ رہی تھی یہ دیکھو اس کے کام مار گئے گاڑی جاتے ہوئے جلدی سے پہنچتے ہیں بھائی گھار جا کے دیکھو پتا نہیں کیا ہو رہے جیوی بھی کھڑا ہے ساتھ بھائی کل اکل بھی کھڑے تھے بھائی کل اکل بڑے غصہ میں لاغ رہے تھے بڑے غلط الفات سے یوز کر رہے تھے وہ میرے لیے پتا نہیں کیا سین ہے چلو گھار تو بھائی پہنچ گئے ہو اچھا خاصہ ٹائم لگ گیا یار آتے آتے ہیں اب ڈرائفک تو ہوتی ہے نا بھائی راستے میں دیکھتا یا بھائی سیف ہو یار یہی بات ہے بھائی کیا پتا چل گیا یار نہیں کہہ رہے آبی سارا پتا چل گیا جھوٹ بات بولو بھائی سین خراب ہونے لگا یار مجھے تو لگ رہے میری جو یار یہ سکھ سنت ہے نا یہ مجھے کچھ کہہ رہی ہے کہ یار میرے ساتھ بیڈ ہونے لگا سمجھ نہیں آرہی اب کیا ہوگا ایک ایک مٹھارو یہ جی بی کی گاڑی بھی دہ نہیں کھڑی چلو اس کی گاڑی کے ساتھ ادھر پارک کرتے ہیں ادھر سے اترا تو یار ادھر سے راستہ تو آیا نہیں اچھا خاصہ ایک تو نئی شرٹ پہنی ہے لگتا ہے یار نئے کپڑے راست نہیں آئے یہ آپ لوگ کہتے ہو نا نئے کپڑے پہنو نئے کپڑے پہنو یہ ہوتا ہے نئے کپڑے پہنو تو نظر لگ جاتی آپ کی بھائی کو اب دیکھ رہے ہم یہ چاہیے کپڑے آج بھائی کل کل پھاری دیت رہے گھسے میں آج وہ اس لیے بھائی ہم کپڑے چینج کرتا نہیں ہو کہ مجھے بہت پہلے نا یار ایک وہ مارے گاؤں میں ملے تھے بزرگ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی تُو نے زیادہ سجرا سورنا نہیں ہے تجھے نظر لگ جائے گی اس وقت سے میں زیادہ یار ریڈی ہوتا نہیں ہو اب لیکن آپ کی کیلے پہ آج ریڈی ہوا تو دیکھ لو آپ پھر پتھا نہیں کیا ہوتا ہے چلو خیر کوئی نہیں آپ کی خاطر یار یہ بھی آپ سائلیں گے آرے کدر گئے یار یہ ہے ابھی تو یار مجھے کالے کار رہے تھے ایک بٹھے رہو یار باہر نہ کئی کھڑے ہو ٹیرس پہ پورے گھار میں آج نہیں تو ہو سکتا ہے پھر ٹیرس بھی کھڑے ہوئے ہو گئے باہر جی بھی سے پوچھتا ہوں آرے فیجی آگے پاپاہ میں دیکھ کے آٹا ہوں بلا کے لاؤ اسے جی جی میں بلاتا ہوں بلاتا ہوں بھاڑی ابھی آئی ہے یہ فیجی آگے گئے یار یہ فریش ہونے پہنچ گئے ہو چاہے او یہ شامنے فیجی جلدی پہنچ گئے پیچھے آرے آرے کیا ہوگا یار جبی کوئی بات تو بتا درس تو چھوڑ بھئی تو آج ہے میرے شارٹ ایٹر اچھا بھے آرہو اور پاپا بہت خوشے میں شئی بات بٹائیں پاپا کو اچھا بتاؤ گا یار تو پوچھ مینے نہیں پوچھنا تو جلدی آجے باش باش جو آکے دیکھتے ہیں بھئی پاپا کو ٹوش ٹیم شوی گوشا شکایتے ہیں وہ آیا ہے وہ شکتا ماری دے فیجی کو آجے باش پاپا یہ آگیا ہے فیجی کچھے بلاو چونٹی ہے وہ کچھے نظر نہیں آرہی آرے پاپا آرے آرے کھاریتو بھائی کیا آگیا جی جی یار کیا تمہاری آنکھیں ہیں کہ بنتے ہیں نظر نہیں آرہا میک کھڑا ہوں آگے آرے بھائی کھل اکل سوری سوری ویا صلوے بھو 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 بھج ڈار لاغ رہا تھے سوئی سوئی سبج دی آئی یار فیجی چمیشیا دکا ڈیئے تمہیں پاپا کو بھائی کھل اکل سوری سوری ہاں جوڑوں آپ کے آگے ہاں تو بعد میں جوڑیں پتر پہلے مجھو یہ بتاؤ جی جی پاپا پوچھے نظرہ شاہ رہا پوچھ رہوں پوچھ رہوں جیمی ٹھائر جو آرہے جو بھی تو بھی بیل گیا ہے بات پوچھے بائیکل اقل آپ پوچھا صرف تمہارے باس کون ہے بب 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 یہ بب 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 موز سے نکال بھی لے آرہے بس 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 کیا بتلا بس نہیں سبج آرہب ہو جائے جیمی صرف بتانا تھوڑی سی بات بٹاؤں یا دکھاؤں میں ایک ڈف آئی آرہے کیا دکھا رہا ہے آرہے جو بھی کیا ہو گیا بائی توجہ ایک منٹ ڈکاڈیٹا ہوں اسنن بینک گئے ہو جی جی پاپا یہ گیا بٹھا ایک منٹ جیمی تو ہم چھپ کر رہو گے میں سے بات کر رہا ہوں آج جی جی بائیکل اقل گیا تھا بلکل اچھا کس ٹائم ایک لیکل ٹائم یاد رہی بیک میرا چکر لگتا رہتا ہے ظاہری بات ہے سوچتے ہیں حاصل میں وہ بائی رہا پیسے بھیجے رہا تھوڑے اچھا تو وہ دیکھ رہے چیک کر رہے گیا تھا کہ آگئے ہیں نہیں اچھا کتنے پیسے آئے ہیں بائیکل اقل دس کروڑ کتنا دس لاکھ بے جائے بائی رہے پاکستان سے اچھا کدر ہے وہ بائیکل اقل بیک بے یہ ظاہری بات ہے بجے بے تو راک نہیں سکتا ٹھیک 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 جیمی اب آپ تھوڑی بات بتاؤ جاڑ فیشی شہی بار بٹا رہی ہو جنٹیری گاڑی کی شایڑ بڑی 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 کھڑا کھڑا جش نے گان پکڑی بھی تھی وہ کون لکٹا ٹیرا یا آج کونسا خواب دیکھ لی ہے یار تُوڑی ہے صحیح بات کر میرے اسے بڑی بات ٹو مارش اچھا ہی folders got ہمیشfert اب کچھ پٹا چل گئے آره کیا ہو گئے آره بائیکل اقل آپ کچھ بولتا ہے ابو کیا ہو گئے تیرے والی اrudظی آج mengeiker نے مجھے بے ذٹному کیا ٹھیک ہے یہ اکٹک کار ہے تو میری پیچھ پیچھے ہیں خلطی ہے جو میں آگے ہوں مجھے پٹا ہٹا کے ایسا ہے کہ میں آن اینی ٹائٹر مائیکل کے گار تم چھوڑ دو ٹھیک ہے رشید میں سے تب میرا کوئی مزاق نہیں ہے تم ہی سے میرے سے بات کرو تو اطلاق والی مجھے بات نہیں پسنا ٹھیک ہے اچھا اچھا صریعہ صریعہ رام سے بات کر لیٹا ہوں لیکن میں جا رہا ہوں بھائی ابھی باغنے نہیں دوں گا ٹھیک ہے ابھی یہ جو تم لوگوں نے کام کیا ہے نا اس کو نبیڑ کے پھٹ جاؤ گے آڑے بھائی کل اکل کیا ہو گیا مجھے مجبور مت کرو کہ میں کوئی ایسا اور کوئی ایکشن کروں ابھی جس گھر میں کھڑے ہو یہ گھر بھی میرا یہ مت بولنا تم ٹھیک ہے اور تم بھی یاد رکھو رشید آپ مجھے یاد ہے بھائی کل اکل آپ مجھے کیوں یاد کرارے ہیں بار بار ایسی کوئی بات نہیں ہے تمہارا بانڈا پوڑ گیا ٹھیک ہے ابھی تمہارے لیے بہت بہتر ہے تم سارا مجھے سچ بتا دو آج ہی بھائی کل اکل کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں وہ ویسی بھائی کھڑا ہوا تھا یار اب جبی جو میری گاڑی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو سبجے کہ بھائی وہ میرا جادے والا رشتدار ہے عجیب بدا یار جبی ویسے تو ہے بھائی میں عجیب نہیں ہوں میرے پاس فوٹوش پڑی ہیں ٹھیک ہے میں دکھاؤں وہ شامنی جو نشان پیٹرول بھی وائٹ کھڑی ہے کل اکل کوئی باتیں کھا رہے ہیں وہ سبج اس کی بلکل نہیں آ رہی تمہارا کوئی آتھ نہیں ہے اس میں بلکل بھی آرے نئی نا جبی ویسے ہماری شپمنٹ یار اس دفعہ کدھر آئی تھی بھائی کل اکل شپ پڑا ہماری اس دفعہ تم سے پوچھ رہو ہے تمہیں اتنا جو پت ہے جبی نے بتایا تھا جبی تم نے بتایا تھا رہا یار فیشی مجھ یار نہیں تو جی یار ہے یار یاد نہیں ہے بھائی تم نے بتایا تھا ٹھیک ہے تم ایسے تو تم دونوں باز آتے نہیں ہو ٹھیک ہے بیٹا خدا حافظ آپ کو میری طرف سے ٹھیک ہے فیشی آرے بھائی کل اکل کیا بطلب خدا حافظ میں آپ کو کروں گا بہت بہت کس طرح بات کر رہے ہو آرے میرا بطلب ہے کہ جب شوروپ سے نکلوں گا تب خدا حافظ کروں گا تیڈیز یور لاسٹ ڈے کیا بطلب بھائی کل اکل کیا کہا رہے ہیں میں کہا رہا ہوں تمہارا آج آخری دن ہے ہمارے ساتھ میرے شوروپ کے ساتھ اور ہو سکتا ہے اس گھر میں بھی کیا بطلب بھائی کدھر جاؤ گا مجھے بتائے تو بھائی کل اکل آپ کچھ بھائی یہ تم خود سوچو تم نے جانا جدر بھی ہے بھائی کل اکل ایسی بھائی میں ساری بات جاننے ہوں ٹھیک ہے اور تمہاری جو اس ٹھیک کان اتنے لال ہوئے ہوئے ہیں مجھے سب کچھ پتا چل گیا تو اب تمہیں رچ پانے کی ضرورت نہیں اب بہتر یہی ہے اگر تو مجھے سچ بتا دو کچھ بھی نہیں کہیں گے تمہیں کیا کہنا ہے میں نے بھائی کل اکل کچھ بھی لائی ہے آپ کو کیا کیا رو آپ کیوں ایسے کار رہے ہیں بھائی فیشی میرے خیال ایسے تو بھائی بٹائے گا نہیں ہے کچھ کرنا پڑے گا لگتا ہے ایس کے شارٹ نہیں نہیں ابھی کچھ بھی نہیں کرنا ہے اگر ایسے پیار سے بتا دے تو ٹھیک ہے چلو تمہیں یار آج کا ٹائم دیتا ہوں کل کا ٹائم دیتا ہوں دو دن بعد مجھے پوری سٹوری چاہیے بھائی کل اکل سٹوری ہائی نہیں تو آپ کو سٹوری کیا چاہیے مجھے یہ تو بتا دے ذرا پہلے بھائی جو بھی سٹوری تم چھپا رہے ہو جو بنانی ہے سٹوری تم نے جو سٹوری میں تم نے سارے کام کی ہیں مجھے سب کچھ بتاؤ تم دو دن کا تمہیں ٹائم دے دی ہے آج میں کوئی بات نہیں کر رہا ہے اس ٹوپک پر ٹھیک ہے بھائی لیکن اگر فہشی باغ گیا پھر بھائی باغ گیا تو مجھے سب کچھ اس کا پتہ ہے کدھ جائے گا آخر یہ آدھ اسمان اس کا میرے گھار میں پڑا ہوئے شورم میں یہ میرے کام کرتا ہے میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں آج جی بھائی کل آگا کیوں باغ گوگا بھائی آپ کے ساتھ اب میں وفاداری کار رہا ہوں آپ ناسی بات تھوڑی ہے بھائی مجھے تم جیسے وفادار کنی ضرورت ٹھیک ہے ہاں فہشی بیٹر تو بھائی ہمیں کوئی وفادار کٹا مل جائے وہ جاڑا بیٹر ہم جو گار میں رکھ لیں بس جمی زیادہ آؤٹ رہی ہونا ہاتھ جمی تو تو بھی سیجا بھائی ہوئے وہ تیسے بھی لا رہا ہے بجے ہے تو جاتا دیا بجے اچھا اچھا باش کر بھائی رکٹے تو ٹیری ویشے وہی یہ ہیں اب نام میں لینا چاہا نہیں رہا ہاں تو بول لہ بھائی وہ جا بول بول بات چھوڑو تو ابھی میں نے تم لوگوں کو کہے ٹاپک ختم کرو یہ والا ٹھیک ہے دو دن کا فیضی تمہارے پاس ٹائم ہے رشید تم بھی دیکھ لو اگر تو یہ رکے گا تم بھی رو گے ٹھیک ہے اگر یہ نہیں رکھتا تو تمہیں بھی خدا حافظ ہے ہاں صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر تو فیضی ٹو پوٹر رنگی آتھو پکڑا گیا تو جہ میں نہیں چھوڑوں گا میں نے فون میں لا دینیا پاکستان تیری سادی ارکٹے میں نے بٹا دینیا ٹھیک ہے آرہے تایابو آپ چھوڑ کریں مجھے دبکارے ہیں در ہے اچھے بابا بس چھوڑیں پھر اب یہ سٹوری ختم ہوگی ہے شاہری آج اب کوئی بات نہیں ہے چلیں شاہی ہے پھر میں آئیڈو بھائی شاہیڈ پہ ہو جہوں جرہ ابھی بھائی آیستہ 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 آباد بٹائے گا فیضی اس طرح تو بٹائے گا نہیں ابھی جرہ پاپا تھوڑا شاہیڈر آدم کہا رہے ہیں وہ بھائی فیضی کا رنگ بٹا رہے ہیں کہ اس نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے بھائی اور ہمارے خلاف میں شوج نہیں سکتا تھا کہ بھائی فیضی میرا بھائی ہو کے ایسی ارکٹ کرے گا ہمارے شاہر لیکن چلو کوئی بات نہیں اب دیکھتے ہیں تھوڑا شاہر اب ہمیشہ ان پلاننگ کے شاہر چلنا پڑے گا اٹھایا بھو یار اٹھنے شاڑے بان رہے ہیں ان کی کوئی مجھے شمج نہیں آرہی مجھ تو بھائی یہی لگ رہے یار فیضی جو ہے نا یہ غلط ہے تھوڑا اب چیک کرتے ہیں بھائی آخر ایک دن تو ایک بات کھلے گی اچ دن پر شاہی پاپا بھائی اس کو بتائیں گے نا ابھی تو پاپا نے اس لیے کہ بھائی آج ہم کوئی بات نہیں کر رہے دوڑ ان کا ٹائم ڈے دی ہم نے فیضی کو آرام شے باقی ڈیکھتے ہیں میرا ڈیل ہے کہ میں آگے پیچھے سے پوچھ کے بھی آؤں جی ڈرف ہے جی کے نا کانٹیکس تھے کیا پٹا ان لوگوں کو پٹا ہو باقی یہ آپ کام تو بھائی کال ہی کریں گے نا ابھی تو بھائی خیر ٹاپک کھٹم کی ہے یہ پاپا نے ٹھیک ہے اب کال جسکشن ہوگی